مووی کی سٹارٹ میں ہمیں ایک آدمی بیس میں ایک مردہ گھر دکھایا جاتا ہے وہاں پر ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے جو اپنے اسسٹن کو ایک کیمیکل کی پوری دو سو بوٹلز کو ریور میں ڈال کر خالی کرنے کے لیے کہتا ہے جس پر وہ اسسٹن کہتا ہے کہ اگر یہ خطرنا قسم کا کیمیکل ہم نے ریور میں ڈال دیا تو یہ سمنتری جانوروں کے لیے نقصان دی ثابت ہوگا کیونکہ یہ خطرنا کیمیکل تھا اور انہیں کچھ بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ جو سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ اپنے اسسٹن کے کوئی بات نہیں مانتا اور کیمیکل کی دو سو بوٹلز کو خالی کرنے کا آرڈر دے دیتا ہے اور یہ اسسٹن کیمیکل کی دو سو بوٹلز کو ریور میں پھینک دیتا ہے اس کے بعد ہم چار سال بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ہم ایک شاپ کیپر دکھایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے گینگڈو گینگڈو جو کہ تھوڑا سیدھا سادھا تھا اور کام اکل تھا اور وہ چھوٹے چھوٹے میسٹیکس کیا کرتا تھا اور کافی کیر لیس بھی تھا گینگڈو کی ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام ہیونسیو ہوتا ہے گینگڈو اپنی بیٹی ہیونسیو سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کا بہت خیال رکھتا تھا ہیونسیو اپنے فادر سے ایک نئے موبائل فون کے ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی لیے گینگڈو اپنی بیٹی کا موبائل لینے کے لیے تھوڑے تھوڑے پیسے کولیکٹ کر رہا تھا گینگڈو کے ساتھ اس کی فادر بھی رہتے تھے جو ہیونسیو کا بہت خیال رکھتے تھے گینگڈو کی ایک سسٹر بھی تھی جو کہ کراوس بو کی ایکسپرٹ تھی گینگڈو اپنی بیٹی ہونسیو کے ساتھ اپنی سسٹر کو لائیو دیکھ رہا تھا جو کہ کراوس بو میں اچھا پرفارم نہیں کر رہی تھی تب ہی وہاں پر گینگڈو کی فادر آ جاتے ہیں اور وہ گینگڈو کو بولتے ہیں کہ وہ کسٹمر کو بیر دے کر آئے تب ہی گینگڈو اپنی کسٹمر کو بیر دینے جاتا ہے تب ہی ان لوگوں کو بریچ پر مچھلی کی طرح نظر آنے والا ایک مانسٹر دکھائی دیتا ہے جو تھوڑی دیر بعد ان لوگوں کے پاس آ جاتا ہے گینگڈو سمیت وہاں پر سارے لوگ اس مانسٹر کو بیر مارنے رکھتے ہیں اور ایسا کر کے وہ کافی انجوائی کر رہی تھی اس کے بعد وہ مانسٹر وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن پھر تھوڑی دیر بعد گینگڈو دیکھتا ہے کہ وہ مانسٹر تو پانے سے باہر آ گیا ہے جو لوگوں پر اٹیک کر کے انہیں اپنا شکار بنا رہا ہے انہیں مار رہا ہے انہیں کھا رہا ہے گینگڈو اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور اپنی جان بچانے کیلئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ مانسٹر پر ایک آدمی کو کھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن گینگڈو ایک بھاری سائن بوٹ اٹھاتا ہے اور اس مانسٹر کی دم پردے مارتا ہے جس سے اس مانسٹر کی دم سے کھون نگلنے لگتا ہے اور وہ کھون گینگڈو کی فیس پر بھی گر جاتا ہے پھر وہ مانسٹر گینگڈو کو اپنی بھیانک شکل دکھاتا ہے گینگڈو دیکھتا ہے کہ یہ مانسٹر ایک آدمی کو نگل رہا ہے جس سے گینگڈو ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یونسو اور اس کی گرینڈ فادر ابھی بھی گینگڈو کی سسٹر کی لائف پرفارمنس دیکھ رہے تھے گینگڈو کی سسٹر سیمی فائنل ہار جاتی ہے جس سے یونسو اپسٹ ہو جاتی ہے اور وہ باہر آ جاتی ہے تب ہی گینگڈو وہاں پر آ کر یونسو کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے کیونکہ وہ مونسٹر ان کے پیچھے پڑ گیا تھا بھاگتے بھاگتے یونسو نیچے گر جاتے ہیں لیکن گینگڈو ہی انسو کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ لوگ پھر سے بھاگنے لگتے ہیں کچھ دور آنے کے بعد گینگڈو دیکھتا ہے کہ اس نے تو کسی اور بچی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تب ہی وہ مونسٹر ہی انسو کے پاس آتا ہے اور اسے اپنے ساتھ ریور میں لے جاتا ہے یہ دیکھ کر گینگڈو شاکڈ رہ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے ہرم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اس مونسٹر کو قریب سے دیکھا تھا ان سب کو ایک ہال میں بند کر دیا جاتا ہے جبکہ ملیٹری اور پولیس پورے ایلیا کو سیل کر دیتی ہے ہال میں ان سب لوگوں کی پیچرز تھی جنہیں اس مونسٹر نے اپنا شکار بنا کر انہیں مار ڈالا اور انہیں کھا لیا انہی پیچرز میں ایک پیچر ہی انسو کی بھی تھی جسے دیکھ کر اس کے فادر اور گرینڈ فادر دونوں کافی دکھی ہو جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ روتے ہیں تب بھی اس ہال میں ایک ییلو کاسٹیوم والا آدمی آتا ہے تب گینگڈو جلدی سے اپنا ہینڈ ریز کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس مونسٹر کا بلیڈ میری فیس پر لگ گیا تھا یہ سنتے ہی وہ آدمی اپنے باقی آدمیوں کو کہہ کر گینگڈو کو پکڑوا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ضرور اس میں بھی وہ وائرس ہوگا جو اس مونسٹر میں ہے پیر ہم دیکھتے ہیں کہ گینگڈو کی پوری فیملی اور وہ لوگ جنہوں نے اس مونسٹر کو دیکھا تھا وہ سب کی سب لوگ ڈاکٹرز کی انڈر تھے رات کو گینگڈو کے پاس کسی کی کال آتی ہے جب گینگڈو کال ریسیو کرتا ہے تو وہ کال اس کی بیٹی کی ہیونسیو کی ہوتی ہے ہیونسیو اپنے فادر گینگڈو کو کہتے ہے کہ پاپا پلیز مجھے بچا لیجئے گینگڈو ہیونسیو سے پوچھتا ہے کہ اس وقت تم کہاں پر ہو جس پر ہیونسیو کہتے ہے کہ میں ایک بریج کے نالے میں ہوں جہاں پر میرے علاوہ اور بھی لوگ ہیں یہ سن کر گینگڈو اور اس کی فیملی خوش ہو جاتی ہے کیونکہ ہیونسیو زندہ جدی اور نیکسٹ ڈی وہ لوگ اس بارے میں پولیس کو انفارم کرتے ہیں جس پر پولیس والا کہتا ہے کہ گینگڈو کی باڈی میں وہ وائرس تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اسی لیے یہ پاگل بنتا جا رہا ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے یہ کہتے ہی وہ پولیس آفیسر انکار کر دیتا ہے کہ میں تمہاری حلپ نہیں کروں گا لیکن گینگڈو کے فادر کا ایک فرینڈ پولیس آفیسر ہوتا ہے جس کی مدد لے کر وہ لوگ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ لوگ اپنے ساتھ گنز اور کچھ ویپنز لے رہتے ہیں اور کچھ ضروری سامان بھی پھر یہ لوگ چیکنگ ایریا سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں لیکن چیکنگ ایریا میں ایک آفیسر انہیں آگے جانے نہیں دیتا کیونکہ بلوگ ایریا میں جانے کے لیے انہیں آئی ڈی کارڈز کی ضرورت تھی اور ان لوگوں کے پاس اس وقت آئی ڈی کارڈز نہیں تھے لیکن پھر گینگڈو کے فادر اس سے وہ پیسے لے رہتے ہیں جو انہوں نے یونسیو کا موبائل لینے کے لیے کولکٹ کیے تھے گینگڈو کا فادر وہ پیسے اس آفیسر کو تھی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سوری اس بار تو ہم آئی ڈی کارڈز بھول آئے ہیں تو آپ اس سے کام چلا لیجئے اس کے بعد وہ لوگ آ کے پڑ جاتے ہیں بیغم دیکھتے ہیں کہ وہ مونسٹر تو یلو کاسٹیوم والے آدمیوں کو اپنا شکار بنا لیتا ہے اور انہیں بھی اسی بریج کی نالی ملا کر رکھ دیتا ہے وہ ان لوگوں کو وہاں پر اسی لیے کولکٹ کر رہا تھا کہ اگر اسے بھوک لگے گی تو وہ ان لوگوں کو ایک ایک کر کے کھا لے گا اور وہ مونسٹر ہیونسیو کو بھی یہیں پر ہیلایا تھا لیکن جب وہ مونسٹر ہیونسیو کو یہاں پر لیا تھا دب ہیونسیو وہاں پر بنے ایک چھوٹے سے پائپ میں چھوٹ جاتی ہے اور ہیونسیو نے انہیں لوگوں میں سے ایک کا موبائل لیا تھا اور اپنے فادر یعنی گینگڑو کو انفارم کیا تھا کہ وہ زندہ ہے اس کے بعد ہم شام میں اسی بریج کی نیچے دو بھائیوں کو دیکھتے ہیں ان میں چھوٹے بھائی کا نام سیجو تھا یہ دونوں بھائی کھانے کا سامان چھوڑنے کے لیے گینگڑو کی شاپ پر آئے تھے اور وہ لوگ جتنا ہو سکے کھانے کا اتنا سامان چھوڑا لیتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ گریب ہوتے ہیں ان کا کوئی گھر بھی نہیں ہوتا اسی لیے وہ لوگ ہمیشہ کھانا چھوڑا کر ہی کھایا کرتے تھے لیکن جب وہ لوگ کھانا چھوڑا کر وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تب وہ مونسٹر ان لوگوں پر اٹیک کر دیتا ہے وہ مونسٹر ان میں سے بڑے بھائی کو مار دیتا ہے اور چھوٹے بھائی یعنی سیجو کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ مونسٹر سیجو کو بھی اسی بریج کے نالے میں لے کر آتا ہے جب یہ مونسٹر وہاں سے چلا جاتا ہے تب یونسیو وہاں پر آ کر دیکھتی ہے کہ یہ لڑکا تو زندہ ہے یونسیو سے اس کا نام پھوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا نام سیجو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گینگڈو اور اس کی فیملی کے باقی لوگ اپنے شاپ پر آ جاتے ہیں اور کھانا کھا کر وہاں پر سو جاتے ہیں اور وہ کافی اپسٹ لگ رہے تھے لیکن نیکس مارننگ جب گینگڈو کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ مونسٹر تو ان کے شاپ کے باہر ہی کڑا ہوا ہے یہ دیکھ کر گینگڈو کے فادر اس مونسٹر پر فائرنگ کرنے لگتے ہیں اور وہ مونسٹر ان کی شاپ پر اٹیک کر کے اس شاپ کو پلٹ دیتا ہے پھر یہ لوگ باہر آ جاتے ہیں اور اس مونسٹر پر گولیاں چلانے لگتے ہیں ان گولیوں سے بچنے کیلئے وہ مونسٹر جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے یہ لوگ اس مونسٹر پر اتنی گولیاں چلاتے ہیں کہ انہیں اس بات کبھی خیال نہیں رہتا کہ ان کی گنز میں گولیاں ختم ہو رہی ہیں پھر وہ مونسٹر پانی میں چلا جاتا ہے تب گولیوں کی آواز سن کر وہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے اور پولیس اب پولیس کی طرف آ رہی تھی پھر یہ سب گریور کی دوسری سائٹ پر چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ مونسٹر آ رہا تھا گینگڈو کے فادر اس سے اس کی گن لیتے ہیں جس میں ابھی ایک گولی باقی تھی گینگڈو اپنے فادر کو بتاتا ہے کہ اس میں ابھی ایک گولی باقی ہے پھر گینگڈو کے فادر اپنی پینوں بچوں کو وہاں سے بھاگنے کو کہتے ہیں اور تب ہی گینگڈو کے فادر کے پاس وہ مونسٹر آ جاتا ہے تب گینگڈو کے فادر اس مونسٹر پر اپنا نشانہ بناتے ہیں اور ٹریگر دبا دیتے ہیں لیکن تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ گن میں تو ایک بھی گولی نہیں تھی تب ہی گینگڈو کو بھی ریلائز ہوتا ہے کہ گن میں تو گولیاں ختم ہو چکے تھے ایک بھی گولی نہیں تھی تب ہی وہ مانسٹر گینگڈو کے فادر کو ہٹ کرتا ہے اور دوبارہ سے ریبر میں چلا جاتا ہے گینگڈو اپنے فادر کے پاس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی فادر تو مر چکے ہیں اپنے فادر کو کھو کر گینگڈو بہت تکی ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے اور پولیس بھی ان لوگوں کے پاس آ چکے تھے تب گینگڈو اپنی سسٹر اور بھائی کو وہاں سے باگنے کے لئے کہتا ہے لیکن گینگڈو اپنے فادر کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا اسی لئے وہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے اور پولیس گینگڈو کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے گینگڈو کا بھائی اپنی فرینڈ کو کہتا ہے کہ یونسیو کی کال کو ٹریس کرو اور وہ کال ٹریکر گینگڈو کی بھائی کی ہیلپ کرتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کال ٹریکر نے اپنے فرینڈ یعنی گینگڈو کی بھائی کے ساتھ ٹریک کی ہے اصل میں پولیس نے گینگڈو کی پوری فیملی کو پکڑنے پر انام رکھا تھا کیونکہ وہ لوگ اس مانسٹر کے اٹچ میں جو تھے اب کیونکہ گینگڈو تو پکڑا گیا تھا لیکن گینگڈو کی بھائی کو پکڑنے کے لیے ابھی بھی انام رکھا تھا پولیس نے اسی لیے گینگڈو کی بھائی کو پکڑوانے کے لیے اس کال ٹریکر نے یہ چال چلی پھر وہ کال ٹریکر آفیس میں جاتا ہے جہاں پر پولیس تھی اور ہسپیٹل کے باقی ورکرز تھے اور وہ سب لوگ گینگڈو کے بھائی کو پکڑنا چاہتے تھے اور یہ نام حاصل کرنے کیلئے وہ کال ٹریکر گینگڈو کے بھائی کو یہاں تک لے کر آیا تھا وہ سب لوگ وہاں سے باہی آتے ہیں اور گینگڈو کے بھائی کو چاروں طرف سے گھیڑ لیا جاتا ہے اب کیونکہ گینگڈو کے بھائی کو ہی انسیوں کی لوکیشن پتہ چل چکی تھی اسی لئے گینگڈو کا بھائی وہاں پر الیکٹریسٹی خراب کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر گینگڈو کا بھائی اپنی سسٹر کو بھی ہی انسیوں کی لوکیشن سینڈ کر دیتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر گینگڈو کو پکڑ کر اس پر طرح طرح کی ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے اور تو اور اسے ٹورچر بھی کیا جا رہا تھا لیکن یہاں پر کسی طرح گینگڈو سمجھداری کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ ان ڈاکٹرز کے ٹریپ سے بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ہی انسیوں جو کہ اپنے فادر کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی کہ اس کے فادروں سے بچانے کے لیے ضرور آئیں گے لیکن جو گینگڈو کی سسٹر ہوتی ہے اب وہ اس بریج کے نیچے آ جاتی ہے اپنا کروس بولے کر اور یہ وہی جگہ تھی جہاں پر ہی انسیوں تھی لیکن وہاں پر وہ مانسٹر گینگڈو کی سسٹر پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے گینگڈو کی سسٹر گیر جاتی ہے اور وہ مانسٹر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پیر ہم دیکھتے ہیں کہ انسیوں اور سی جو دونوں مل کر کپڑوں کو آپس میں بان کر اس کی ایک رسی بناتے ہیں وہ اس کپڑے کی رسی کو اوپر لگی لوہے کی جانے پر بھیکتے ہیں لیکن کپڑے کی وہ رسی چھوٹی رہ جاتی ہے اور یہاں سے بچ کر نکلنے کا موقع بھی اب ان کی ہاتھ سے نکل چکا تھا اس کے بعد گینگڈو کا بھائی بھی اس بریج کے نیچے آ جاتا ہے جہاں پر اسے ایک ہوملیس آدمی ملتا ہے دب گینگڈو کا بھائی اس ہوملیس آدمی کی مدد لے کر ایک پیٹرول بم بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے پیر وہ لوگ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں جہاں پر وہ مانسٹر تھا اور گینگڈو کو بھی ہیونسیو کی لوگیشن پتا چل چکی تھی اور اسی لیے وہ اس نالے کو دون لیتا ہے جہاں پر ہیونسیو تھی لیکن اس وقت ہیونسیو اور وہ چھوٹا بچہ سیچو دونوں اس مانسٹر کی موں میں تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر آ کر پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ آخر ڈاکٹرز نے گینگڈو پر اتنا ٹوچر کیوں کیا پھر وہ مانسٹر ان لوگوں کی بھیٹ کی طرف آ جاتا ہے جس سے وہ سارے لوگ وہاں سے بچ کر بھاگ جاتے ہیں اور وہی پر گینگڈو اور اس کے سیپلنگز لیا جاتے ہیں سائنٹسٹ نے اس مانسٹر کو پکڑنے کے لیے ایک گیس بنائی تھی اور وہ اس گیس کو اس مانسٹر پر ڈالتے ہیں جس سے یہ مانسٹر تڑکتا ہوا زمین پر گرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے اسی دوران گینگڈو اپنے بیٹی ہیونسی اور اس چھوٹے بچے سیجو کو اس مانسٹر کی موں سے نکال لیتا ہے لیکن اب کافی دیر ہو چکے تھی کیونکہ ہیونسیو مر چکے تھی لیکن وہ جو چھوٹا بچے سیجو تھا وہ ابھی زندہ تھا پھر وہ مانسٹر دوبارہ سے اٹھ کر ان لوگوں پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے تب وہ ہوملیس آدمی پیٹرول کی پوری کین اس مانسٹر کے موں میں ڈال دیتا ہے اور گینگڈو کی سسٹر اپنی کمان پر آگ والا تیر لے کر اس مانسٹر کی طرف پھینکتی ہے جس سے اس مانسٹر میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ جلنے لگتا ہے یہ مانسٹر اپنی جان بچانے کیلئے پانی کی طرف بھاگتا ہے لیکن تبھی سامنے سے گینگڈو آ جاتا ہے اور وہ اس مانسٹر کے موں میں ایک روڈ گھوسا دیتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے اب گینگڈو نے اس مانسٹر کو تو مار دیا تھا لیکن اس بیچ اس نے اپنے بہت پیارے لوگ اپنے فادر اور اپنی بیٹی کو کھو دیا اب کیونکہ سیجو بھی ہوملس تھا اور اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اسی لئے گینگڈو اسے اڈرابٹ کر لیتا ہے اور اپنا بیٹا بنا لیتا ہے اب گینگڈو جو کہ ایک کافی اچھا اور سمجھدار انسان بن گیا تھا اور وہ اپنی شاپ کو بھی کافی اچھے سے لے کر چل رہا تھا اور وہ سیجو سے بلکل ایسے ہی پیار کرتا ہے جیسے وہ اس کا اپنا ہی بیٹا ہو اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تھینکیو فر ووچنگ